ہمارے چینل سے جنڈنے کے لیے ابھی ریاضی انسینات کو سبکرائب کریں ابو عبیدہ نے بڑا ظلم کیا ہے کیا کیا اس نے اپنے باب قتم کر دیا سرکار مسکراتے ہیں فرماتے ہیں ابو عبیدہ کو بلاؤ ابو عبیدہ کو پکڑ کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ابو عبیدہ کھڑے ہیں سرکار مسکراتے ہیں فرماتے ہیں اے جانساروں اگر تم کسی زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو عبیدہ کو دیکھ لو یہ زندہ جنتی ہے وہ تسوجن کے جنڈ کا مجدہ ملا وہ سبارک جماعت اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت عظمت صحابہ برام نارے تکبیر سبحان اللہ دیکھا اپنے اس طریقے سے ایمان کو بچایا جا رہا ہے اس طریقے سے جائیے کہ جیسے آپ بیٹھوں کھلا جاتے ہیں لائٹری میں بیٹھتے ہیں پھر وہاں سو نہیں جاتے ہیں پھوراں باہر نکل آتے ہیں ایسے چاہیے دوا لیجئے دوا لینے پر پابندی نہیں ہے دوا لیجئے پھر نکل آئیے ان کی نہ سنئے دوستو اگر ان کی آپ سنوگے تو جانتے ہو اعلیٰ حضرت سرکار کا پیغام کیا ہے تیری دو زخزے تو کچھ چھینہ نہیں تیری دو زخزے تو کچھ چھینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا ارے نجدی مرتا ہے کہ کیوں تازیم کی یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا اے میرے بھائی رسول اللہ سے محبت کیجئے سرکار کی محبت اصل ہے باقی سفرہ ہے جیسے ایسے اعلیٰ سرکار نے کچھ فرمایا ہے کہ ثابت ہوا کی جملہ فرائض خروح ہے ثابت ہوا کی جملہ فرائض خروح ہے اسرل وصول بندگی اس تاجور کی ہے ہوتے کہا خلیلو بینا کعبو بینا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں اے میرے بھائی سرکار سے محبت کیجئے کامیابی تمہاری قلم بوس ہو جائے گی سرکار سے محبت کیجئے ہاں ہاں جب تم سرکار سے محبت کرو گے اپنے چہرے پردال ہی بھی سجاؤ گے جب تم سرکار سے محبت کرو گے نماز کی پابندی بھی کرو گے جب تم سرکار سے محبت کرو گے تو تم علماء قدر بھی کرو گے جب تم سرکار سے محبت کرو گے تو طلبہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے جب تم سرکار سے محبت کرو گے تو سرکار کے فرامین پر عمل کرو گے اور قسم خدا کی جب تم سرکار کے فرامین پر عمل کرو گے تو تمہیں کہو گے تمہیں کہو گے تمہیں کہو گے یہ ہمارا دین تھا اور دوسری جہاں پر اعلیٰ سرکات کیوں پر مارتے ہیں والے اچھے اندازات پر ماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلک عالی حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ مختی عبدالقادر صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں شیر رضا آگیا سبحان اللہ مولانا محمد حاشب صاحب قبلہ مولانا صدر الدین صاحب قبلہ جانبے پہتان سبحان اللہ زہن حاضر ہے زہن حاضر ہے اور سناو کہا بات خینا حبیب نارے مولانا محمد مدیب صلی اللہ صلی اللہ حضرت زہن کو حاضر رکھے گا ایمان کی حفاظت کس طریقے سے ہو رہی ایک واقعہ آپ کے روبرو کرتا ہوں اس کے بعد آپ یہ تقریق کو ختم کر دوں گا اور اس واقعی میں دو باتیں بڑی اچھی ہیں ایک بات بات یہ کہ جو دستار بندی ہوتی ہے یہ دستار بندی ہمیں کہاں سے ملی اور دوسری بات یہ کہ ایمان کی حفاظت صحابہ نے کس طریقے سے کی ہے ذہن کو حاضر رکھے گا ایمان تازہ ہو جائے گا اسلام کی جنگ ہے جنگ ہے خندق خندق اسلام کی دوسری جنگ ایک ہزار مسلمان ہوتی ہے براوائیت دیگر سات سو مسلمان ہوتی ہے تین ہزار کا لشکر جرہ مکہ سے چل کر مدینے پر حملہ کرنے کے غرصر چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے سرکار صحابہ کو بلاتے ہیں میٹن کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اے میرے جانی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کپار مکہ تین ہزار کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے بتاؤ کس طریقے سے اس نشکر کو روکا جائے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں حضرات ذہن کو حاضر رکھئے گا ہم جب کوئی اچھا کام کریں تو آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے یہ مشورہ کرنا رسول اللہ کی صلت ہے مشورہ کرنا خدا کی بھی صلت ہے خدا نے جب دنیا بنانی چاہی تھی تو مشورہ کیا تھا انسان کو بنانا چاہا تھا تو خدا نے مشورہ کیا تھا اب رسول اللہ جنگ خندق کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں اے جانسانو بتاؤ کیا کیا جائے تمام صحابہ خاموش بیٹھے ہیں ایک کونے سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ خندق خود دیجئے یا رسول اللہ خندق خود دیجئے یہ خندق عجبی لفظ ہے فارسی لفظ ہے صحابہ عربی تھے لوگوں نے مول کر کے دیکھا تو وہ کون تھے حضرت سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے فارس کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا خندق خود دیجئے سلمان کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تین طرف سے پہالوں سے گھرا ہوا ہے ایک طرف راستہ ہے راستے میں خندق خود دیا جائے کپ 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 جب آئیں گے خندق کو دیکھیں گے تو مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں گے ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں جب چاہیں گے ان پر شب خون ماریں گے انہیں پریشان کریں گے انہیں ترپائیں گے میرے دوستو صحابہ کو یہ بات اچھی لگی رسول اللہ کو یہ بات پسند آئی سرکار نے فرمایا چلو اب خندق خودہ جائے حضرات قائد سے کہتے ہیں رہبر کسے کہتے ہیں اگوا کسے کہتے ہیں ہم مولانا ہو گئے ہیں تو صرف ہم یہ نہ بتائیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو نہیں نہیں بلکہ ضروری ہے کہ پہلے ہم کریں پھر آپ سے کہیں چلو آپ بھی کیجئے میرے سرکار نے فرمایا چلو خندق خودہ جائے اور جب خندق خودنے کی باری آتی ہے تو سرکار خود اپنے 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 گورے گورے دست مبارک میں وہ ہاتھ جس ہاتھ کو یدول لاکھ نہا جاتا ہے وہ ہاتھ جس کے بارے میں آلہ حضر سرکار فرمادے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا خانی کر دیا موجبارے سماحق پل آخو سلاح اس دست مبارک سے سرکار خندق خود رسول کرتے ہیں جب جا اوڑا اوڑا پھاتے ہیں تو آپ کا عشق میں ناز شریف کھل جاتا ہے صحابہ کرام دیکھتے ہیں پیشے 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 ہر یہ دم سندے جاؤ جہاں اب دینا سب چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ ان کی محبت ہے کہ ایک دے کر کے دے بہرال اللہ الہی فضل فرمائے اور یہ پچھائیں نام دے رہے ہیں اللہ کا ان کو جنت نام دے بہان اللہ اگر ہم چلے گئے تو بخشوائیں گے بھائی لیکن ہماری تقریر سے آپ سدھر گئے اور آپ چلے گئے تب آپ سے ہم کہیں گے بھائیہ ہم نے تقریر کیا حضرہ ہم کو بھی لیتے چلو بولو یار بولو بولو سبحان اللہ حضرات ذہن کو حاضر رکھے گا میرے بھائی بس یہ واقعہ سناوں گا اس کے بعد پتنے کو ختم کر دوں گا اب خندق خودی جا رہی اسی خندق کے موقع پر حضر جابر نے دیکھا تھا کہ سرکار کے شکل میں ناز پر پتھر بندے ہوئے ہیں جابر نے دعوت کی تھی وہ واقعی اگر سراؤں گا تو کافی وقت دھر چلا جائے گا اسے چھوڑو خندق خود جاتی ہے صحابہ کرام مدینہ کے اندر ہے کپھار کا لشکر آتا ہے مدینے کے باہر جب راستے پاتا ہے تو خندق کو دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا کیا جائے کئی سے اندر داخل ہوا جائے کئی سے اندر داخل ہوا جائے ان کافیلوں میں ایک کافیر ہے جو بلا طاقتور ہے بلا بہت بلا زیشان ہے بلا جو ہے اپنے آپ کو قوت والا سمجھتا ہے وہ کہتا تھا کہ ایک ہزار ایک طرف رہے ہیں اس کافیر کا نام ہے عمر ابن عبد ود عمر ابن عبد ود نام ہے اس کافیر کا بڑا طاقتور ہے بڑا پہادر ہے اس کافیر نے جب خندق کو دیکھا تو اپنے گھولے کو پیچھے لے گیا اور پیچھے لے گیا اور پیچھے لے گیا پیچھے لے جانے کے بعد سبحان اللہ ماشاء اللہ اس مدر سے بھی ایک بچہ پڑھتا تھا کبھی جس کو ایک حادثہ عظیم ہو گیا تھا رستم اس کی ماں نے انام دے دیا ہے سبحان اللہ اب بتائیے ہماری بہنے بھی ماشاء اللہ آپ لوگو چلیئے زہن حاضر میرے بھائی زہن حاضر ہے آگے بولو تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات زہن حاضر لکھے گا اب وہ اپنے گھولے کو پیچھے لے گیا پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتا ہے اور جب جنگ تک قریب آتا ہے چل جنگ تک لگاں پیچھتا ہے پھر پھیل دیتا ہے چابت کرتا ہے اس کا گھوڑا اس پار سے اس پار یعنی بیرون مدینہ سے اندرون مدینہ پہنچ جاتا ہے لشکرے کپار میں خوشی لہت دور جاتی ہے سب مستو مکن ہو جاتے ہیں سب دھوم اٹھتے ہیں سب دھوم اٹھتے ہیں کہ لو 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 اماری پھر آبتے ورد تنہا ایک ہزار دو پھاری ہیں یہ تو ساتھ ملوان ہیں ان مسلمانوں میں مرد و عورت بھی ہیں بچے بھی ہیں بھولے بھی ہیں سب کو تنہا مار کار دے گا اب ہم لوگ جگ بھی نہ کریں گے اور خوشیہ منائیں گے یہ سوچ کر کے لشکرے کپار میں خوشی کے شادگیانے بچتے ہیں وہ دھر مسلمانوں کا چہرہ مرجھا جاتا ہے وہ لو لو وہ لو لو کا چہرہ سوک جاتا ہے کیوں اکثر مسلمان جانتے تھے اب وہ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے وہ پہنچتا ہے اماری مریاب کے ورد پر اور ڈائلاک مارتا ہے ٹینگیں مارتا ہے ہائے پوری تم میں جو اپنی بی بی کو بیوہ بنانا چاہے وہ میرے مقابلے میں آ جائے اپنے بچوں کو یتین بنانا چاہے وہ میرے مقابلے میں آ جائے اپنی ماں کو رولانا چاہے وہ میرے مقابلے میں آ جائے سب مسلمان خاموش بیٹھے ہیں ایک کونے سے آواز آتی ہے او نابکار ہم آ رہے ہیں تجھے پھننار کرنے کے لیے لوگوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جانتے ہو وہ کون ہیں حسن حسین کے اببہ ہے علی مرتضی ہے فاطمہ کے شوہر نامدار ہے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیر خدا میں نبی نے دیکھا کہا علی میں معلوم نہیں ہے وہ عمر ابن عبدیوت ہے بیٹھ جاؤ علی بیٹھ جاتے ہیں اب وہ دوبارہ پھر دنگے مارتا ہے ہائے کوئی جو میرے مقابلے میں آنا چاہتا ہے وہ آ جائے تمام مسلمان خاموش بیٹھے ہیں مگر علی کا دل ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے اٹھتھرے ہوتے ہیں او نابکار آ رہا ہوں تجھے پھننار کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا علی وہ عمر ابن عبدیوت ہے دیس دی مرتبہ وہ پھر دنگے مارتا ہے شیر خدا ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں آ رہا ہوں تجھے قتل کرنے کے لیے سرکار فرماتے ہیں علی وہ عمر ابن عبدیوت ہے علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ عمر ابن عبدیوت ہے تو شیر خدا کے لقبے نایاب سے آپ نے ہم کو ملقب کیا ہے اس کے مقابلے میں میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا مجھے جانے کی اجازتیں دے جائے سرکار فرماتے ہیں علی آجا 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 تیری دستار کر دی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہمارے مدلسوں میں حافظوں کی دستار ہوتی ہے کاریوں کی دستار ہوتی ہے آلیوں کی دستار ہوتی ہے مفیوں کی دستار ہوتی ہے یہ دستار پاننے کا طریقہ آلہ ہمارے مدلسوں میں ہمارے مدلسوں میں دواز نہیں بتایا حضور سعید صلی اللہ مسعود غاز نے نہیں بتایا نہیں 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 بلکی جنگ کے خاندک کے موقع پر اٹھتھتھ رسول اللہ علی کی دستار کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے سبحان اللہ علی آجا تیری دستار کر دی جائے حضرات کتنا مبارک کر ہوگا مولا علی کا کی نبی اپنی دستار نبی اپنی پگڑی سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی پگڑی نبی اتارتے ہیں اور علی سر پر بادے لگتے ہیں تبیدو نبی فرماتے ہیں انام مدینہ العلم و علی بابوہا میں علم کیا شہر ہو علی اس کے دروازے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دستار بندی کر دی ہے مولا علی زندہ باب اب مولا علی کی دستار بندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سرکار اسی جنگ خندق کے موقع پر مولا علی کو ایک تلوار دیتے ہیں کون تلوار یہ وہی تلوار ہے جس کو کربلا میمہ میں خسل لے کر گئے تھے ایک تلوار دیا جس تلوار کا نام تھا زلفقار زلفقار کی شان یہ تھی کہ جب مولا علی اسے چلاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی شیرِ مردہ شاہِ یزدہ قواتِ پرمردگار لا فتح اللہ علی لا سیفہ اللہ زلفقار علی کے ساتھ کوئی بہادر نہیں ہے زلفقار جیسے کوئی تلوار نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تلوار دیا ہے مولا علی کو اور کہا جاؤ اس کا مقابلہ کرو مولا علی ناتے قد کے ہیں پتھلے جبلے ہیں پائدہ جا رہے ہیں شاہِ سوار ہے پہادر ہے گھوڑے پر سوار ہے اسے دوسرے دیکھا سمدھا کوئی بچہ آ رہا ہے کوئی بچہ آ رہا ہے اس نے کہا اے شہزادے لوڑ جاؤ لوڑ جاؤ لوڑ جاؤ میرے مقابلے میں اگر کسی کو آنا ہے تو ابو بکر صرفیق کو بھیجو اومار ابن خطاب کو بھیجو حمزہ پیا کو بھیجو تم کیوں آ گئے ہو مگر وہ شیرِ خدا ہی ہیں جو چھتکے سے چلے جا رہے ہیں اس کے روبرو ہو گئے اس کے سامنے ہو گئے اس نے کہا کیا مسلمانوں میں کوئی جوان بہادن نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے آئے تجھ جیسا بچہ آ گیا ہے شیرِ خدا فرماتے ہیں تجھ جیسے کافی کے لیے اسلام کا ایک بچہ ہی کافی ہے اسلام کا ایک بچہ ہی کافی ہے اس نے کہا اوہ اپنا نام بتاؤ اپنا شدرہ نصب بتاؤ کہا شدرہ نصب جان کر کیا کرو گے کہا ہمارا طریقہ ہے جسے ہم حتل کرتے ہیں اس کا نام پوچھ لیتے ہیں شیرِ خدا فرماتے ہیں علین ابو تالیب میرا نام ہے اتنا سننا تھا کہ امار ابنے وقتے وقت نیچے اتر آتا ہے اور کرتا ہے یہ علی لوٹ جاؤ میں نے تمہیں پہچانا نہیں تھا سنو تمہارے باپ ابو تالیب اور میں نے ایک ہی اُشتاست سے بھن میں ہر بو ضرب سکھا ہے ہم دوہرے دوست ہیں ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو تمہارے باپ کے سامنے ہماری رسوائی ہوگی تم لوٹ جاؤ شیرِ خدا فرماتے ہیں لوٹ لونٹ مگر یہ باتیں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں اگر اس پر تم عمل کر لے تم میں لوٹ جاؤں گا حضرات کہا ہے وہ تبلچی جو ڈگر 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 تسبا کسبا محجد میں جا کر کے سوتے ہیں اور وہیں پڑھاتے ہیں وہیں پہ پہتے ہیں آؤ سنیں تبلیغ سے کرتے ہیں مولا علی عزید شیرِ خدا فرماتے ہیں یہ پرتضہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں تیرے سامنے رکھتا ہوں تو کہا کرتا ہے نا کہ جب کوئی تین اچھی باتیں میرے سامنے رکھتا ہے تو میں اس کی ایک بات کو مان لیتا ہوں چل تیرے سامنے تین باتیں رکھتا ہوں تو ایک بات مان لے اس نے کہا کہو کہا تو مسلمان ہو جا ہم تجھے چھوڑ دیں یہ ہے تبلیغ یہ ہے تبلیغ کہ بظاہر اپنے سے زیادہ قوت والا اپنے سے زیادہ طاقت والا اپنے سے بڑا پہلوان سامنے کھڑا ہے اس سے شہر خدا فرماتے ہیں تو مسلمان ہو جا ہم تجھے جانے دیں گے ہم تجھے چھوڑ دیں گے اس نے کہا نہیں علی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے تو جا واپس ہو جا تو نے باپ کا واشتہ دیا ہے ہم تجھے چھوڑ دیں گے اس نے کہا علی آج میں تجھے جنگ سے واپس نہیں آیا ہوں کیسے واپس ہو جا ہوں میں واپس نہیں ہو سکتا ہوں تو کہا تیسری بات یہ ہے اب تم مجھ سے جنگ کر تیر بات بات پہلی بات تو مسلمان ہو جا دوسری بات جا بھائی تو نے باپ کا واشتہ دیا ہے چل میں نے باپ کیا چلا جا تیسری بات جنگ جنگ امر 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 اپنے بات جنگ کروں گا مگر علی پہلے تم حملہ کرنا ہے ہم بعد پہ حملہ کریں گے پہلے تم حملہ کرنا ہے ہم بعد پہ حملہ کریں گے علی نے کہا نہیں بھائی پہلے تم حملہ کرو گے ہم بعد پہ کریں گے ہماری نے اپنے برد نے کہا کہ میرے حملے سے کوئی بچتا ہی نہیں ہے تمہارے دل کے عرمہ دل ہی میں تم توڑ دیں گے علی پہلے تم حملہ کرو میں بات میں حملہ کروں گا علی نے فرمایا میں مسلمان ہوں پہلے تم حملہ کرو کہا اسلام اور غیر اسلام کیا بات ہے کہا میں مسلمان ہوں پہلے تم حملہ کرو کہا اس میں مسلمان ہونے کے بات کیا ہے کہا تم نہیں سمجھو گے ہم مسلمان ہیں کسی کو نہیں چھیلتے ہیں اور جب کوئی ہمیں چھیلتا ہے تو ہم چھوڑتے بھی نہیں ہم دوسرا حملہ کریں گے اپنی دھال کو سمحا لو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے حملہ کرو مولا علی اس حملے کو اس وار کو بیکار کر دیتے ہیں اب وہ اوپر سے نیچے علی کو دیکھتا ہے علی یہ جسداؤں سے تم نے میرے وار کو روکا ہے اس کو تو میں بھی نہیں جانتا ہوں بتاؤ نہ تمہیں کس نے سکھایا ہے تمہارا اُستاز کون ہے علی فرماتے ہیں میرا اُستاز بے 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 مصال ہے لا جواب ہے احمد محمد ہے ہمارے وستار محبوب پر وردگار ہے ہمارے وستار نار تکبر نار تکبر نار تکبر نار تکبر نار تکبر دست کر نماز و دست کر حبز القرآن نار تکبر علی سے کہتا ہے یہ 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 خبلہ اور کر لیلے لوگ اے اے یہ علی یہ خملہ اور کر لینے دو بھائی سمجھو سمجھو دشمن ہے دشمن ہے اور وہ علی سے کہہ رہا ہے یہ علی یہ خملہ اور کر لینے دو اور علی اس بارگاہ کے پروردہ ہے جس بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہے پتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا علی ایک خملہ اور کر لینے دو علی مسکراتے ہیں اور ماتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ آہ ایک خملہ اور کر لے اپنے دل کی بھراز نکال لے اب وہ دوسرا حملہ کرتا ہے شہرِ خدا اس کے وار کو بھی بیکار کر دیتے ہیں اچانک تیسرا حملہ کر دیتا ہے اچانک تیسرا حملہ کر دیتا ہے جو حضرت شہرِ خدا کے امامے میں لگتا ہوا پیشانی کو ذرا سا زخمی کر دیتا ہے مولا علی فرماتے ہیں اوہ نامکار اوہ نہنجار اوہ کابد بدکار ایک بال بتا ایک حملہ تو نے کیا دوسرے کی اجاہت دیتی میں نے پھر پھر حملہ تو نے کیا اب تو اپنے ڈھال کو سمال اب میری باری ہے ادھر مولا علی کہتے ہیں اب میری باری ہے ادھر رسول اللہ آسمان کتراب ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں اے میرے پروردگار علی کو فتحیابی دے دے اسلام کو کامیابی دے دے اب نبی دعا مانگے اور وہ دعا بھلا قبول نہ ہو اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بلہی ناز سے جب دعا محمد اجابت کا سہرا ینایت کا جوڑا دلان کے نکلی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ایک ہی وار میں علی اس کا پھر کا کام تمام کر دیتے ہیں مسلمانوں میں سدا پلند ہو جاتی ہے لاشکر کپھار علی کی تحق سے جنگ کے کندق میں پاس مولا علی کی وجہ سے مسلمانوں کو شاندار فتحیابی دیسیب ہو جاتی ہے اور ایمان کو بچا لیتے ہیں مولا علی خلا تقود بادر دکھرا مال قوم سالبی خلا تقود رب فرمارمہ ہے اور یاد آنے کے بعد بتا دیے جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بہتیں اور یاد آنے کے بعد بتا دیے جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بہتیں اب اس سے بڑا ظالم قوم ہوگا دیکھے تو دیکھا نہ جائے وہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا عقل ہوگی تو خدا سے نلائی لیتے یہ کھائیں اسے منظور بڑھانا تیرا کہا یہ گھور کہا وہ نور پھر نبی کے برابری نبی ایمان ہے ہم مومن ہیں ہم پڑھتے ہیں نا آمن بللہ وہ ملائکتہ ہی و قتب ہی و رسول کیا معنی ایمان لایا ہے اللہ پر اس کے پرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کی رسولوں پر یہ سنبھاری ایمان ہوگئے ہم مومن ہوگئے اب ایمان کی شاہد میں کچھ تاقی کرتے ہیں اس کے بعد جنرکتہ دھوکے تم نے بتایا ہے مزار پر نہ جاؤ غازو سرکار کی آنا جاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو آج انہیں لوگوں کی سنی جا رہی ہے تو اب یہ ہمم و دینہ کی چٹی اب یہ وہ جاتے ہیں کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر صائر کرے ہیں چلو ذرا وہ بلا لے انہوں نے ہم کو بتایا تھا چلو ذرا اücktنوں Mai اس نے ہم کو ببایا تھا چلو ذرا کاسم نالوءفی کو بلالتے ہیں تو یہ صائر کریں گے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو آلہ vessوقار یہاں پی نہیں چکتے ہیں فرما دیئے بیٹا جب تم سائر ہوگے تو حاشر میں ہم بھی سائر دیکھیں گے حاشر میں ہم بھی سائر دیکھیں گے منتر آجوں سے التجا نہ کرے لے رضا سب چلے مدینہ کو ارے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے بس دوستو میں تقیل لمبی چوری ہوگی اللہ تعالی ہم کو پھر آپ کو عمل کرنے کے پر قرآن پڑھائیں پھر پیغامیں آن ازر پڑھ لیجئے دشمن احمد پہ شدر کیجئے ملہ دوستو کیا مروت کیجئے غیث میں جل جائیں پہ تینوں کی دل یا رسول اللہ کا صد کیجئے کیجئے چرچاونی کا صبح و شام جانے کا پھر پر قیامت کیجئے تیرے بزم سے جاتا ہے کلیم پھر ملے گے اگر خدا لائے وما علینا اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی